اسلام علیکم سیسوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں اچھ کی ہیڈ لائنز پر سینٹرل پولیس آفیس میں گریڈ 19 میں پرموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب آئی جی پنجاب انام غنی ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازہر امیر کھوکر اور سی سی پیو لاہور نے ترقی پانے والے افسران کو نئے رینک لگائے فیسن مختار وقار شویب انمر اور شاہستان عدیم کو ایس ایس پی اہدے کے رینک لگائے گئے عبادت نسار امارہ اتھر اور ندہ عمر چٹھا کو بھی ایس ایس پی اہدے کے رینک لگائے گئے آئی جی پنجاب نے محکمانہ ترقی ملنے پر افسران کو مبارک بار دیتے ہوئے نیک ٹمنہوں کا اظہار کیا افسران نے قانون کی حکمرانی میرٹ پالیسی اور شہریوں کی خدمت کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھنے کے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ویل فیر اینڈ فینائنس فاروق مزر اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹس شہزادہ سلطان بھی موجود سابق آئی جی پولیس پنجاب محمد عباس خان کے انتقال پر سینٹرل پولیس آفیس میں تازیتی ریفرنس کا انعقاد ریفرنس میں آئی جی پنجاب اور سی سی پیو کے تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سمیت دیگر افسران نے شرکت کی افسران نے پنجاب پولیس کے لیے محمد عباس خان کی خدمات اور شخصیت کو شاندار الفاظ میں خیراج تحسین پیش کیا آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ سابق آئی جی محمد عباس خان پاکستان پولیس سروسیز کے انتہائی قابل اماندار اور فرش شناس افسر تھے ایڈیشنل آئی جی ازہر حمید خوکر کا کہنا تھا کہ محمد عباس خان اپنی مثال آپ تھے آج بھی پولیس سروس کے لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ایڈیشنل آئی جی فاروق مظہر کے مطابق جونئر افسران کی بہترین ٹریننگ اور انہیں رہنمائی فراہم کرنے میں محمد عباس خان کا ثانی نہیں تھا آئی جی پنجاب انام غنی کا چنیوٹ میں تین افراد کی خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقع کا نوٹس آر پیو فیسال آباد سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہوگی آئی جی پنجاب کا پھل اروان سرگودہ میں دو افراد کے قتل کا نوٹس آر پیو سرگودہ سے واقع کی رپورٹ طلب ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت کا روائی کا ہوگی سربرا لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر سے آل پاکستان سمال ٹریڈرز کی ملاقات ملاقات نے جہدری سلطان مہر شرافت انجینئرز نظیر احمد نے شرکت کی سی سیو پیو نے تاجر برادری کے مسائل سنے اور حل کے لیے فوری احکامات جاری کیے تاجر برادری نے بدماشوں قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائیوں پر اظہار تشکر کیا تاجر برادری کی سربرا لاہور پولیس کو کرونا ایسو پیس کے حوالے سے عمل درامت کی یقین دہانی سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ تاجر رہنماؤں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے تاجر برادری ہما وقت سی سی پیو ہیلپ لائن ون ٹو فور ٹو پر مسائل کے حل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں سی سی پیو لاہور کا موچی پورا ٹاؤنشپ کے قریب دور پھرنے کے واقعہ کا نوٹیس ایڈیشنل آئی جی غلام مہمود ڈوگر نے ایس پی صدر سے رپورٹ طلب کر لی ایس پی صدر حفیظ الرحمن بکٹی زخمی شہری نجیب اللہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ایس پی صدر نے زخمی شہری کے عزیز و اقارب سے ملاقات کی اور طبیعت بارے استفسار کیا رمہ سال کائٹ فلائنگ ایکٹ پر ایک ہزار چار سو نوے مقدمات درج کیے گئے لاہور میں کرونا ایس پیس کی خلاف ورزی پر انیس ہزار چار سو ننانوے ٹیکٹس جاری تیرہ ہزار چار سو سترہ موٹر سائیکلوں دو ہزار چھر سو بیس رکشوں ایک ہزار دو سو چودہ کاروں کو چلان ٹیکٹ جاری ہوئے سیٹیو سید حماد عابید کا کہنا ہے کہ شہریوں کو کرونا وابا سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی کمیونٹی گائیڈرز کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میں موڈل ٹون ڈیویجن میں تائینات کمیونٹی گائیڈرز کی شرکت اس موقع پر دوست محمد نے کمیونٹی گائیڈ افسران کو بریفنگ دی ایس پی موڈل ٹون کا کہنا تھا کہ ایف آئی آر کا اندراج گمشدگی ریپورٹ اور دیگر پولیس سروسیز بارے مکمل رہنمائی فرام کریں مقدمات کی تفتیش بارے معلومات ہو یا پھر کسی حوالاتی سے ملاقات فوری شہریوں کی مدد کی جائے کمیونٹی گائیڈرز کی تائیناتی سے تھانہ کلچر میں واضح تبدیلی محسوس ہونی چاہیے انویسٹیگیشن پولیس مسلم ٹون لاہور نے کار روائی کرتے ہوئے تھتہ گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے لاکھر روپے نقدی، موبائل فانس اور ناجاز آتیش اسلحہ برامت ملزمان شفیق آباد میں کلینک پر لیڈی ڈاکٹر سے واردات میں بھی مطلوب تھے ملزمان کے خلاف تھانہ مسلم ٹون سمیت شہر کے مختلف تھانوں میں شاپ روگی کے متعدد مقدمات ٹریس یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری website www.psea.tv